ہیلو اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابی ویڈوکس اور جیسا کہ آپ لوگوں نے میرا ٹائٹل پڑھ لیا ہے تو آج میں دیکھ رہی تھی خان جی اور بیبو کی ویڈیو اور خان جی اور بیبو کی ویڈیو دیکھنے کے پاس مجھے دونوں کی اصلیت اور سچائی پتہ چل گئی کہ کون کتنے پانی میں اور کون کتنی گہرائی میں ہیں بیبو کی ویڈیو دیکھی اور جو خان جی کے بارے میں وہ بتا رہی ہیں میں بہت سن کے حیران اور پریشان ہو گئی کہ بیبو کیا کہہ رہی ہے خان جی کے بارے میں یار خان جی نے بیبو کے ساتھ ایسا کیا ہے لیکن جو الفاظ بیبو نے استعمال کیے ان الفاظ کو سننے کے بعد میں یہ سوچ نہیں سکتی کہ بیبو اس حد تک گر جائیں گی اتنی عجیب گالی گلوچواری گپتو کو استعمال کر رہی ہیں اپنی مہمان کے لیے اور وہ بھی اس خان جی کے لیے جو آپ کو اسٹیشن لینے آئی اپنے گھر رکھا آپ کی مہمان داری کی آپ کو گفت دیئے اور آپ اس کے لیے ایسی باتیں کر رہیں گے بیبو کو اگر تعریف کرایا جائے تو بیبو پرانے وقتوں میں بہت ویسی یوٹیوبر ہیں جو ہر بندے کو برا بھلا کہنا ان کی سب سے جو ہے خوبی کہہ لیں یا سب سے اچھی تفریح کہہ لیں وہ ہے ان کی یہ ہر بندے کو برا بھلا بہت اچھی طرح کہتی ہیں اور جو ہے بیبو نے خوب برا بھلا خان جی کو بولا ہے تو آپ کو اگر بلایا ہی کیوں آپ نے اگر آپ اور کوئی بھی شک مہمان کو بلا کے اس طرح کی بیزت نہیں کرے یہ بہت یہ غلط بات ہے مہمان جو ہے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ ہوتا ہے اور بیبو کے حرکت کے بعد مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ خان جی جیسی بندی کے لیے انہوں نے ایسا کیا کیونکہ خان جی کے بارے میں بھی میں نے بڑی باتیں سنیتی ایسی ہے ویسی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن میں نے ان کے بلوگ دیکھا اور بہت بلوگ دیکھنے کے پاس مجھے پتا چلا جس طرح لوگ کہتے ہیں وہ ویسی بندی نہیں ہیں وہ بہت مدد کرنے والی بندی ہے رات کو بھی کسی کو ضرورت ہوگی تب بھی کرتی ہے پیسے سے بھی کر دیا ہاتھ سے اور پیسے بھی لوگوں کی مدد کرتی ہے اور جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے وہ بیبو کی طرح سے باتیں بنا سکتے ہیں اور الٹی سیدھی چیزیں بول سکتے ہیں آپ گھٹیا بول لیو اگر آپ ویڈیو میں اتنا بول لیو تو ویڈیو کے پوچھے تو آپ انتہا سے زیادہ بول لیو گے میں نے خان جی کی بہت بھی لوگ دیکھیں بیبو کے بھی لیکن مجھے پتا چل گیا کہ خان جی کی حقیقت کیا اور بیبو کی حقیقت کیا اور بیبو کی حقیقت یہی ہے کہ ان کا کام صرف باتیں بنانا اور لوگوں پر تانے کسنا ہیں اور خان جی ملکل ایسی نہیں ہے خان جی لوگوں کی مدد کرتی ہے اور ھائلپ کرنے والی عورت ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں آپ نے ہر دکا خان جی کو دیکھا ہے پیش پیشن ہر کوئی کی مدد کر رہی ہیں اور نہ ہی پیسے سے کر رہی ہیں ہر چیز سے مدد کر رہی ہیں اور خان چیز کی کہ آپ نے لائیو دیکھا ہے ان کا گھر دیکھا ہے بیپو کا گھر دیکھا ہے خان جی اچھا بیپو کہہ رہی ہے کہ خان جی نے زیادہ وہ کھڑ دیا گاڑی کو تو گاڑی کی پلیٹے گھر جل گئی ارے خان جی تو جو میں نے ویلوگ دیکھا تھا تو اس میں اس بندی نے بتایا کہ میں آٹ آف سٹی جو ہے کووٹ میں گاڑی چلا کے لے کر گئی ہوں تو کیا اس بندی کو نہیں بتا ہوگا کہ گاڑی کیسے چلتی یا وہ گاڑی چلاتی ہے تو اس کو نہیں پتا گاڑی چلتی کیسی ہے تو وہ اتنی لنی بچی ہے کہ وہ یوں یوں کر رہا کہ لچے جل گئی تو ایسا تو ممکن نہیں ہے بیپو کم جھوٹ بولو اور جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے بیپو کو مجھے جہاں تک لگتا ہے بیپو کو غصہ اس بات کا ہے کہ خان جی چھوڑ کی چلی گئے آگے اور بیپو رہ گئی ہیں بیپو آئین تی پکنک کے راتے سے وہ بھی خان جی کے خرچے میں لیکن وہ ہو گیا ان کا فلاک اور ان کو ایک روم لینا پڑ گیا ہوتل میں جس کا کرنا پڑا ہے بیپو کو خود سے خرچا اب بیپو کے پیٹ میں ہو گیا ہے درد تو وہ اس بات کا ویڈیو سے بدلہ رہ رہی ہیں اور سائر تھی باتیں ان کے پیٹ میں تو درد ہونا تھا انہوں نے کیا کیا خواب سجائیں گے کہ سائرہ کے خرچے پہ گھومیں گے پھریں گے انجوائے کریں گے لیکن سب پر فلاک ہو گیا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب اور شکر کیجئے گا آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا